بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نیدر لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا دھرم سالہ میں میچ ہوا جس میں نیدر لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 43 آورز میں 245 رنز بنے بارش کی وجہ سے میچ 43 آورز کا ہوا نیدر لینڈ کے کیپٹن سکوٹ ایڈوارز نے 78 رنز کی زبردست انہیں کھیلی جس میں ایک چھکا اور دس چوکے شامل تھے تو دوستو ادھر سے زبردست بولر رہے مارکو جینسن جس نے دو وکٹس لے کر صرف 27 رنز دیے تو دوستو اسی طرح جب ساؤتھ افریقہ اس رنز کا تاقب کرنے کے لیے میدان پر اتری تو کوئی بھی کھیلاری ٹک نہ سکا صرف ڈیویڈ ملر ہی میچ کو سنبھالتے ہوئے وہ بھی اینڈ میں آؤٹ ہو گئے 43 رنز بنا کر ڈیویڈ ملر کیننگ میں ایک چھکا اور چار چوکے شامل تھے تو دوستو اسی طرح 38 رنز سے نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دے دی اور وین بیک نے تین ویکٹس لے ڈالی تو دوستو اسی طرح ساؤتھ افریقہ جو بڑی دھوم دھام سے آئی سی سی ورڈ گپ 2023 میں انٹر ہوئی تھی اب اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا نیدر لینڈ نے دے دیا ہے تو دوستو اب پوائنٹس نیبل کی کیا حالت ہے پاکستان کی ٹیم کہاں پہنچ چکی ہے دوستو چلیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس ٹائم پہلے نمبر پر ہے انڈیا کی ٹیم چھ پوائنٹس ہیں اس کے اور پلس ایک رن ریٹ ہے اس کا تو دوستو دوسرے نمبر پر ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم وہ بھی تین میں سے تین میں جیتی ہوئی ہے چھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جس کے چار پوائنٹس ہیں اور دو میں جیتی ہوئی ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر پاکستان کی ٹیم ہے وہ بھی چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے وہ بھی دو میں جیتی ہوئی ہے لیکن رنڈ ریٹ ساؤتھ افریقہ کا پلس ون میں ہے اور پاکستان کا مائنس زیرو میں ہے اسی لئے پاکستان اب نیچے ہے صرف رنڈ ریٹ کی وجہ سے لیکن ساؤتھ افریقہ جیت جاتی تو پھر پاکستان کو بہت مشکل ہوتی ساؤتھ افریقہ ہار چکی ہے تو پاکستان کے لیے بہت آسانیاں بن چکی ہیں تو دوستو اب پاکستان کی ٹیم اس ٹائم چوتھے نمبر پر آ چکی ہے اور پہلے بھی چوتھے نمبر پر تھی یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے نیدر لینڈ کے جیت سے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ